سلام علیکم ایرون کیسے ہم سب بھائی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں رحم دلیلہ تو جی آج یوڈیو میں آپ ساتھ لے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت سی میک اپ لک جو کہ مجھے بہت پسند آئی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوگے اپنے موم یا میٹو اپنی تریفی خود ہی کرتی رہتی ہاں بھئی جو چیز اچھی رکھتی تو بندہ اس کی تریف کیوں نہ کرے بے شک وہ میں نہیں کیا ہو یا کسی اور نہیں کیا ہو مجھے اچھی رگی تو میں تو تریف کروں گی تو یہ میں نے لوگ پریئر کی تھی بہت ہی سیمپل سی سٹیپس میں تو جنہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل پر اگر آپ نیو ہے نا تو جلدی سے میرے چینل کو کریں سبسکرائب بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں ٹھیک ہے تو جنہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اپنی ڈمی کے جو اس کے آئی بروز بلکل نہیں تھے اس کو اچھی سی شیپ دے دی ٹھیک ہے بلکل پیار سے اپنے آئی بروز کی شیپ دینی ہے ہپشی نہیں بنا دینا ہے بہت ہی اچھی دینی ہے جیسے ہم اپنے آئی بروز کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی اپنا موہی سمجھا کرو مکرونا لائے کرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آئی بروز کو شیپ دے دی تھی اور اس کے بعد جو ہے جہاں پہ ہماری کریز لائن ہوتی ہے وہاں پہ میں اس طرح سے اس کے بھی لائن رو کروں گی ٹھیک ہے بلک کلر کا شیئر لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے لائن رو کی ہے اس کے بعد تھوڑا سا لائٹر برون شیئر لوں گی اس کے ساتھ اس کی اچھی سی میں بلیننگ کر دوں گی ٹھیک ہے بلیننگ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ برش تھوڑا چھوٹا لینا ہے ٹھیک ہے جب بلیننگ اچھی ہو جائے گی پھر آپ نے فلفی سا بڑا سا برش لینا ہے اس کو اچھے سی بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ہائی لائٹر کو یوز کرنی ہوں برو بون ہائی لائٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ہائی لائٹر لگا لیا ہے اپنی برو بون پہ اپنی ڈمی کی برو بون پہ اور یہ والی بیس ہے شفر کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اپنی کریز کو کٹ کروں گی ویسے مجھے کٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے بہت ہی پیار سے کیا تھا لیکن چلو پھر بھی تھوڑی بہت لائنے ٹیڑی میری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبر گلتی ہو جاتی ہے یہاں سے میں نے اس کی کریز کو اچھے سے کٹ کر لیا تھا دونوں طرف سے اس کے بعد ٹھیک ہے اسی پیارلٹ میں سے میں نے لیا ہے یہاں پہ براؤن کلر کا شیڈ اس براؤن کلر کے شیڈ کو میں ہماری لور لیچ لائن ہوتی رہا ہوں وہاں پہ میں اس طرح سے اپلائی کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میری ایک آنگ پہ اپلائی کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں دوسری آنگ پہ بھی اس پہ اپلائی کر لوں گی بلکل چھوٹا سا برچ لین ہے ٹھیک ہے اینگل برچ نہیں ہوتا ہے اس طرح کا برچ لین ہے اپنے پروڈکٹ لگانا ہے پھر ایک فلیٹ برچ لین ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی اچھے سے بلینڈنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ شیئر لگاؤں اس کو بلینڈ لازم کیا کرو اس کو ایسی پڑھانا رہنے دیکھو اور اس لکیرو کی طرح بہت پوری لگتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب میں نے بلینڈ کر لیا تھا میں نے تھوڑا سا کنسیلر کا برچ لیا اور آوٹر کونر کی طرف سے جو ہمارا آنگ کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے باہر کی طرف اس طرح سے ایک لائنڈ رو کرتی ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھو گے گیپ دکھائی دی رہا ہوگا ہمکوں کے بیچ میں اس طرح سے اس کے بعد جو ہے نا یہ والا شیمر تھا یار یہ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے لیا لیکن یار اتنا بریق ہے یہ اور اس کی پیگمنٹ اتنی اچھی اتنی اچھی مجھے یاد نہیں بہت پیلے کہتا لیکن تھا وان فیفٹی کا شاید بہت اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے پلائے کر لے کر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کسی بھی پیلٹ میں سے سنکاز شیئل لیں اور اپلائے کر لیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ انر کورنر کو میں نے ہائیلائٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں لگا دوں گی اس کو لیشیز اور لیشیز لگانے کے بعد آپ دیکھو وہ جو میں نے آوٹو کورنر سے ایک لائن ٹرو کی تھی وہ کتنی اچھی نیٹ سی لگتی جس طرح سے ایرابی میک اپ لک نہیں ہوتا اس طرح سے میں نے لک کریئٹ کیا ہے ایرابی کلز کے بھی جو لائنر ہوتے اس طرح سے لگیا ہوتے جو کہ بہت آن کو بڑا بڑا دکھاتے کھلا کھلا دکھاتے بہت اچھے لگتے باقی جو ہے یہاں پہ میں نے لگا لیا تھا بلش اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہائیلیٹری لگا لیا تھا جب تک ہم اب بھول میک اپ نہ کریں تو لک کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو اپنا فیس تو میں پورا دکھا نہیں سکتی مجھے اجازت نہیں ہے تو میں دل بھر کی اس ڈمی پہ نہ دل کھول کے میک اپ کرتی ہوں جو میں اپنے موہ پہ نہیں کر سکتی تو یہاں پہ میں نے لگا لیا ہائیلیٹر اور باقی رہ گئی تھی لیپسٹک تو یہ نوٹ کی ہے اس کا نمبر شمبر کوئی نہیں ہے بکوز یہ یہاں کی نہیں تھی یہ میری سسٹرن نے مجھے دیتی باہر سے لگا لگا لوں گی اس کے لپس پہ اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور لگانے کے پر میں نے تھوڑا سا گلوسی لپ دینے تھے تو اس کے پر میں تھوڑا سا ہائیلیٹر اپلائی کر لیا تھا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کیلی مجھے لازمی بتایا کریں میں انشاءاللہ اپنے کا شیئر کیا کروں گی تو یہ تھا میرا فائنل لکھ اپس اپ اچھا لگا کیسی اور ویڈیوز دیکھنے کی جلدی سے کر لیں سبسکرائب انسٹا پہ پر فولو نہیں کیا تو اپر ہینڈل آرہا جلدی سے جائیں مجھے گلو اپ جنت ہے انسٹا پہ آئی ڈی فولو کر لیں اور چینل پر نہیں ہوا ہے تو جلدی سے میری چینل کو کر لیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس شیئرے میں تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا کیا رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ